بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ارتغر الغازی اور ان کے بیٹے عثمان نے جو خلافت عثمانیہ قائم کی تھی وہ تقریباً سوہ چھ سو سال تک قائم رہی اور ان لوگوں نے اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اس سلطنت کو قائم رکھا اور پرچمیں اسلام کو دنیا پر سر بلند رکھا اور دنیا سے کسی صورت ہار نہ مانی بہت ساری جنگیں لڑیں اور بہت سارے علاقے فتح کیے لیکن بدقسمتی سے پھر زوال آیا اور وہ زوال لمبا ہوتا گیا اور اب سو سال کے بعد وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ معایدہ ختم ہونے کو ہے جس نے ترکی کو باندھ کر رکھا ہوا تھا اور اس معایدے کو معایدہ لوزان کے نام سے جات کیا جاتا ہے معایدہ لوزان کیا تھا؟ جب عثمانیہ خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے تو برطانیہ اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ترکی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی باؤنڈری میں باندھ ہو جائے اور اس کے لئے کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں اور وہ شرائط آج بھی فرانس کے اندر موجود ہیں مثلا خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی اور اس طرح خلافت کے جانشینوں کو بعد میں قتل کیا گیا اور بعض کو جلاوطن کر دیا گیا اور ان کے جتنے اساسے تھے سارے ضبط کر لیے گئے جو کہ بشمار دولت تھی چونکہ خلافت تین برائے آزموں تک پھیلی ہوئی تھی ترکی کو سیکلر بنا دیا گیا اور اسلام کو صرف نام کا مذہب بنا دیا گیا اور اس سب میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے بہت اہم کردار ادا کیا ترکی پیٹرول نہیں نکال سکے گا یعنی اپنے ملک سے بھی ترکی کو پیٹرول کے لیے ڈریلنگ کی اجازت نہیں تھی جو کہ بہت بڑا ظلم ہے ترکی بندرگاہ سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لے سکے گا دوستو باسفورس دنیا کی دوسری بڑی بندرگاہ ہے اور ان قریب یہ پہلے نمبر پر بھی آ جائے گی لیکن اس معایدے کے ترکی کو اس سے بے دخل کر دیا گیا تھا یہ معایدہ سو سال تک کے لیے تھا اور اس سرسے کے دوران ترکی پر یہ پابندیاں لگا دی گئی تھی آپ کو ایک اور بات سن کر یہ حیرانگی ہوگی کہ جن لوگوں نے ترکوں کو حج یا عمرہ کرتے دیکھا ہے تو اکثر ان لوگوں کے ہاتھوں میں ایک نقشہ دیکھا گیا ہے چونکہ ترکوں نے چھ سو سال سے زائدہ عرصتہ خانہ کعبہ اور مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کی تھی تو اس جگہ سے انہیں خاص انس ہے اور جب بھی سعودی عرب کی حکومت اس نقشے میں کوئی تبدیلی کرتی ہے تو جو پرانی چیزیں یا پتھر وہاں سے نکالے جاتے ہیں ترکی والے انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ترکی میں موجود میوزیم میں جا کر یہ باقیات رکھ دی جاتی ہیں جو کہ یقیناً ان لوگوں کی محبت و عقیدت کا مو بولدہ ثبوت ہے اور اکثر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترکی کی لوگ خانہ کعبہ کو پکڑ کر یہ دعائی مانتے بھی سنے گئے ہیں کہ پروردگارہ اپنی ناراضگی ہم سے ختم فرما اور جو شرف تُو نے ہمیں عطا کر رکھا تھا وہ دوبارہ ہمیں واپس لوڑا دے چونکہ فلال یہ ذمہ داری آل سعود کے پاس ہے اور ترکوں کے یہ شدید خواہش ہے کہ یہ ذمہ داری دوبارہ ہمیں مل جائے اب ان دونوں اسلامی ملکوں میں اس شرف کے لیے کون سب سے موضوع رہل ہے اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں اب جب اس موائدہ لوزان کو سو سال مکمل ہونے والے ہیں جو کہ دو ہزار تئیس میں مکمل ہو جائیں گے تو ترکی آخر کیا کرنے جا رہا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے نمبر ون ترکی سب سے پہلے ڈرلنگ کرے گا اور تیل نکالنے میں خودکفیل بنے گا نمبر دو ترکی باز فورس کے سمندر پر ٹیکس لگائے گا اور جو جہاز وہاں سے گزرے گا اس سے ٹیکس وصول کرنے کی کوشش کرے گا چونکہ دو ہزار تئیس کے بعد یہ موائدہ ختم ہو جائے گا نمبر تین اس کے علاوہ ترکی ایک نہر بنانے جا رہا ہے جس کا نام نہر استمبول رکھا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہر آنے والے پانچ سات سال میں نہر سوئیس سے بڑی نہر بن جائے گی اور دنیا بھر کے جہاز یہاں سے گزریں گے اور ترکی ان سے ٹیکس وصول کرے گا اور اتنا پیسہ کمائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نمبر چار اس کے علاوہ ترکی کی یہ پرپور کوشش ہوگی کہ فلسطین کا مقدمہ بہتر انداز سے لڑا جائے اور طیب اور دگان اس حسلے میں کافی متارک ہو چکے ہیں دوستو ترکی اب اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کر رہا ہے اور اسی لئے اس نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا شروع کر دیا ہے اور پوری اسلامی دنیا میں صرف ایک ہی ایٹمی طاقت پاکستان کے ساتھ بھی ترکی نے گہری دوستی بنا لیا ہے اکثر ان کے لوگ یہاں وزر کرتے رہتے ہیں اور طیب اور دگان بھی پاکستان آ چکے ہیں اور حالی میں ترکی کی ڈراما سیریل التغرل جیسی سپر ہٹ سیریل کے بعد تو ان کے فنکار بھی پاکستان آنا شروع ہو چکے ہیں دراصل ترکی کی یہ خواہش ہے کہ مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ کی نگرانی انہیں دوبارہ مل جائے اور سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب ایسا نہیں ہونے دے گا اور آخر میں یہ بات ووٹنگ پر چلی جائے گی اور اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ترکی نے سب ملکوں سے اپنے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے اور یہ کوئی بقاعدہ بیلٹ پیپر پر تو ووٹنگ نہیں ہونی لیکن بالاخر تمام اسلامی ملکوں نے مل کر یہ تیہ کرنا ہوگا کہ اس اہم منصب کا سب سے اہل کون ہے اور دوسری طرف سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان کو بھی کافی سپورٹ کرتا رہا ہے اور اقتصادی طور پر بھی فیلحال سعودی عرب ترکی سے زیادہ مضبوط ہے تو بظاہر یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کون سمول کس کا ساتھ دے گا یہ باتیں تو آنے والا وقت ہی تیہ کرے گا دوستو سعودی عرب اور امریکہ کی دوستی صرف تیل تک محدود ہے اور جیسی امریکہ کی مفادات ختم ہو گئے تو اس کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی یا کم ضرور ہو جائے گی اور موجودہ آلات میں یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں پاور چین کے پاس جانے والی ہے اور چین کے ساتھ ترکی اور پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور حالی دینوں میں پاکستان میں جو ترکی کی ڈراما سیریل دیریلس التغرل دکھائی جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک پورا پلان ہے اور اسی وجہ سے سعودی عرب نے پاکستان کو یہ ڈراما نشر کرنے سے روکا تھا بہرحال آگے اسلام کا مستقبل کیا ہے یہ تو آنے والا وقت یہ تیہ کرے گا اگر آپ کو ہماری یہ ریسرچ اچھی لگی ہو تو حصلہ وضائی کے طور پر لائک ضرور کیجئے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو